آپ کی سلامتی ہو کلام مقدس کو اپنی ہدایت اور احنمائی کے لیے کھولتے ہوئے مقدسمتی کی انجیل کے پندریں باپ سے لے کر اس کے ستارویں باپ تک کا متعلہ آپ اپنے لیے کریں ان ابواب میں خداوند یسو کا فقیوں اور فریسیوں کو ملامت کرنا یسو کا بہتوں کو شفا دینا چار ہزار کو کھانا کھلانا پترس رسول کا خداوند یسو کے خدا کے بیٹے ہونے کا اقرار کرنا یسو کی موت اور زندہ ہو جانے کی بابت پشین گوئی یسو کی تبدیلی صورت کا محجزہ محصول دینے کے بارے میں سوال ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مقدس متی کے انجیل کے سولوے باب کی سولوی آیت پر گوھر کرتے ہوئے اپنے لیے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاک الام میں لکھا ہے شماؤن پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے آمین یسو نے اپنے شاگردوں سے پوچھا لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کوئی اس کو یہنہ بپسمہ دینے والا سمجھتے تھے کوئی ایلیا اور دوسرے کہتے ہیں کہ وہ یرمیاں یا کوئی اور اکثر لوگ یسو کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے عام خیال یہ تھا کہ وہ نبی اور خدا کا پیغمبر تھا مگر یہ لوگ اس کو خدا کا بیٹا اور نجات دینے والا تسلیم نہیں کرتے تھے پھر یسو نے اپنے شاگردوں سے ایک بہت اہم سوال کیا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں اس نے لفظ تم پر زور دے کر اپنے سوال کو نہائیت پرمانی بنا دیا اور اپنے شاگردوں کی ذاتی رائے طلب کی پترس رسول نے فورا جواب دیا کہ تُو مسیح ہے تب یسو نے پترس سے کہا مبارک ہے تُو شماؤن یعنی پترس کیونکہ میرے آسمانی باپ نے یہ سچائی تم پر ظاہر کر دی کیا آپ بھی تنگ نظر دنیا کی اس رائے کے ہم ہی ہیں کہ یسو محض ایک نبی اور نیک انسان اور عظیم استاد تھا یا کہ خدا نے آپ کے دل کو اپنے نور سے منور کیا اور آپ نے مسیح یسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کر لیا ہے رومیو کا مصنف دسویں باپ کی نومی اور دسویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ اگر تُو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سجلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راستبازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے آمین اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ انسان کی گناہ کرنے کی اقل یسو مسیح کے حقیقی مقام پیغام اور کام کو بغیر خدا کے خاص فضل کے سمجھ نہیں سکتی ہمیں خداوند سے یہ دلخواست کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند مجھ پر فضل کر تاکہ میں تجھے تیرے کلام کو اور نجات کے اس بڑے کام کو جو خداوند یسو مسیح نے میرے لیے کیا سمجھتے ہوئے خداوند یسو مسیح کو اپنا مالک مانوں خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے آمین موسیقی موسیقی موسیقی